اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک وارٹر گیزر یا الیکٹرک وارٹر ہیٹر کے بارے میں اگر آپ اپنے گھر میں ایک الیکٹرک گیزر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فول رہے گی لاسٹ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی پوائنٹ بھی سکپ نہ ہو سکے سب سے پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے ان کی ٹائپز کے بارے میں پرائس کی بات کریں گے اور لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی کامپنیز یا کونسی برینڈز کے الیکٹرک وارٹر گیزر اچھے ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ان کی ٹائپز کی تو بیسک کنسٹرکشن کے لحاظ سے یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ترڈیشنل اور دوسری انسٹرنٹ ترڈیشنل میں آتا ہے جو آپ کے گیزر ہوتے ہیں جن میں ایک ٹینک موجود ہوتا ہے جب پانی گرم ہوتا ہے یا ٹینک کے اندر ہی پانی کو گرم کیا جاتا ہے اور پانی اس کے اندر سٹوڑ رہتا ہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی ٹینک لیس گیزر یا ان کو کہتے ہیں انسٹنٹ گیزر انسٹنٹ گیزر میں جب آپ ٹوٹی کھولتے ہیں یا جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت پانی کو گرم کیا جاتا ہے اور آپ کو وہ پانی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے ان دونوں کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں یہ جو ٹینک والا گیزر ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی گھر میں گیس بھی نہیں ہے اور وجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ کے آپ کا جو پانی ہے جو سٹور کیا ہوا ہے جو گرم پانی وہاں پہ ٹینک کے اندر موجود ہے گیزر کے ٹینک کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹینک والا گیزر ہے اس کا فلو ریٹ بہت تیز ہوتا ہے اگر آپ تین چار ٹوٹیاں ایک ساس بھی کھول لیتے ہیں تو یہ آپ کو پانی میسر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا فلو کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں اگر ہم اس کے نقصانات کے بارے میں دیکھیں تو سب سے بڑا اس کا نقصانی ہے کہ یہ اگر یہ گیس والا ہے تو گیس کی بہت زیادہ کنزمشن کرے گا ہوتا ہے اور وہ پڑا رہتا ہے تو اس کی جو ہیٹ ہے وہ باہر نکلتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی چاہے نکلے تو نکلتی رہتی ہے اور پانی سال سال تھنڈا ہوتا رہتا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے اس کا ٹیمپریچر دوبارہ منٹین رکھنے کے لیے تو دوبارہ سے انرجی لگانی پڑتی ہے یا وہ جو اس کا برنر ہے وہ آن ہو جاتا ہے اگر ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے تو وہ دوبارہ آن ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو ٹینک والا گیزر ہے یہ اتنا زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوتا وجلی یا گیس کی زیادہ کنزمشن کرتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے دوسرے نمبر پہ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جگہ گیرتا ہے آپ اس کو کسی تانگ جگہ پہ نہیں لگا سکتے اگر تو یہ گیس والا ہے تو بلکل بھی آپ نے اس کو واشروم کے اندر یا کسی تانگ جگہ پہ نہیں لگانا یہ کارون ڈائی اکسائیڈ گیس خارج کرتا ہے جو کہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کو چھت پہ یا کھولی جگہ پہ لگانا ہے اور اگر ہم بات کریں جو دوسرا گیزر ہے ٹینک لیس گیزر ہے جس کو ہم انسٹینٹ گیزر کہتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ نے پانی کو استعمال کرنا ہے یہ تب ہی آن ہوگا یا تب ہی پانی کو گرم کرے گا اور جیسے ہی آپ ٹوٹی بند کریں گے تو یہ فوراں بند ہو جائے گا اس لیے بہت زیادہ انرجی کو بچاتا ہے چونکہ اس کے اندر ٹینک موجود نہیں ہوتا اس لیے انرجی ضائع ہونے کے چانسز نہیں ہوتے اس لیے یہ بہت ایفیشنٹ ہے بہت کم گیس پہ اور بہت کم وجلی خرچ کر کے یہ آپریٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت سمارٹ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے آپ اس کو تنگی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے اگر ہم اس کے نقصان کے بارے میں دیکھیں تو نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کا فلو ریٹ زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کو یہ اتنا پانی نہیں میسر کرتا جتنا کہ ٹینک والا گیزر دیتا ہے اگر آپ دو تین ٹوٹیاں اکٹھی کھولتے ہیں تو پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب تک بجلی موجود ہوتی ہے تب تک یہ پانی کو گرم کرتا ہے جیسے ہی آپ کی بجلی جائے گی تو یہ پانی کو گرم کرنا چھوڑ دے گا چونکہ اس کے اندر پانی پہلے سے سٹور نہیں ہوتا محفوظ نہیں ہوتا اس لئے آپ کو پھر پانی گرم نہیں ملے گا اگر یہ گیس والا ہے تو یہ گیس کے ساتھ ہی چلے گا اگر گیس پیچھے سے بند ہوتا ہے تو یہ بھی بند ہو جائے گا پھر آپ کو گرم پانی نہیں ملے گا چونکہ وہ ٹینک والا جو گیزر تھا اس میں تو پانی سٹور ہوتا تھا اگر پیچھے سے بجلی یا گیس چلا بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو گرم پانی ملتا رہتا ہے مگر انسٹنٹ گیزر کے کیس میں آپ کو ایسے نہیں ملتا پانی فوراں گرم کر کے یہ آپ کو دیتا ہے تو یہ اس کا دوسرا ڈس اڈوانٹیج ہے دوستو اگر ہم بات کریں کہ کس برینڈ یا کس کمپنی کا گیزر اچھا ہے اور ہمیں لینا چاہیے تو اس میں آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ جتنے بھی برینڈز ہیں پاکستان کے اندر چاہے وہ بوس ہے کینن ہے نیس کیس ہے سوپر ایشیا ہے کوئی بھی برینڈ ہے یہ سارے برینڈز چائنہ سے منفیکچرنگ کراتے ہیں چائنہ میں مثال کے طور پر چائنہ میں ایک بہت بڑا پلانٹ موجود ہے جو کہ یہ انسٹنٹ گیزر بناتا ہے اور دنیا بار کو سپلائی کرتا ہے تو یہ جو برینڈز ہیں یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے برینڈ کا یعنی کہ گیزر تو ان کا ہی بنا ہوتا ہے مگر یہ سٹیکر اپنا لگا لیتے ہیں اور سٹیکر اپنا لگوا کے یہ پاکستان میں اس کو بیجتے ہیں تو چاہے آپ کوئی بھی گیزر لے لیں چاہے وہ کسی دکان سے لے لیں لوکل لے لیں وہ سارے کے سارے چائنہ سے بنے آتے ہیں تو چونکہ ان برینڈز کا ایک کافی زیادہ نام بن گیا ہے لوگوں کا اعتماد ہے تو یہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں چیز وہاں پہ سیم ہوتی ہے اور یہاں پہ اپنے نام سے وہ بیجتے ہیں اب مثال کے طور پہ میں نے جو گرمی گیزر لگایا ہے وہ لوکل ہے کسی ایک جس میں نے دکان سے لیا تھا اس دکان کا نام ہی اوپر لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس نے اپنی دکان کے نام سے ہی چائنہ سے اس کو یعنی کہ اس کی برینڈنگ کروائی ہے تو یہاں پہ تقریباً چار سال ہو گئے ہیں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں بہترین چلتا ہے کوئی اس میں فالٹ نہیں آیا اب وہی جو گیزر ہے اگر میں کسی برینڈ میں لیتا بوس میں لیتا نیس کیس میں لیتا کینن میں لیتا تو مجھے وہ ڈبل ریٹ کا ملتا اب یہ جو یہاں پہ ارننگ کرتے ہیں یا جو پروفٹ کماتے ہیں یہ اپنے نام کی کماتے ہیں مینوفیکچرنگ وہ وہی سے کرواتے ہیں اور اسی ریٹ پہ ان کو یہ مینوفیکچرنگ ملتی ہے تو یہاں پہ وہ اپنے برینڈ کے نام کا فائدہ اٹھا رہی ہوتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ برینڈ کی طرف ہی آپ نے جانا ہے تو یہ تینوں برینڈ بہت اچھی ہیں بوس ان کی جو ریپو ہے وہ بہت اچھی ہے بوس کینن اور یہ نیس کیس برینڈ کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ برینڈ کی طرف نہ جائیں کسی بھی لوکل یا دکان والے سے وہ گیزر لے لیں چیک کر لیں اس کے اندر کوپر کا ہیٹ ایک سیچنجر ہونا چاہیے باقی سب کچھ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو اتنا ہی کام کرے گا جتنا برینڈز نے کام کرنا ہے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے آپ کی پرائیس میں کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک جو دکان والا گیزر ہے یا لوکل گیزر ہے وہ بنا چائنہ کا ہی ہوگا مگر دکان کا اوپر نام لکھا ہوگا یا کوئی بھی نام لکھا ہوگا تو وہ آپ کو دس ہزار کا ملے گا اور وہ ہی اگر آپ برینڈ میں لیتے ہیں بوس میں لیتے ہیں کینن میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو بیس یا پچیس ہزار میں ملے گا تو اتنا زیادہ فرق آئے گا مگر کوالٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ فرق ہی ہوتا ہے کہ اوپر والا جو ان کا کور ہے ڈبا ہے چلنے میں دوستو یہ سارے سیم ہیں کیونکہ چائنہ سے یہ ایک پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ کتنے سارے میں ویسے پلانٹ ہے تو وہ بنابنا کے ادھر بیچی جا رہے ہیں وہ اپنے نام سے نہیں بیچتے جو بھی ان کو کہتا ہے وہ ان کے اوپر مور لگا دیتے ہیں یا وہ اوپر سٹیکر لگا دیتے ہیں تو آپ نے اس دوکھے میں نہیں آنا کہ یہ کینن ہے یا یہ بوس ہے یہ پتہ نہیں کتنے اچھے برینڈ ہیں یہ ہوتو منفیکشنگ کرتے نہیں ہیں چائنہ سے بنواتے ہیں تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے چائنہ کی گیزر کی بات کیا یعنی کہ جو انسٹنٹ گیزر ہے ٹینک لس گیزر ہے تو اگر آپ دوسرا گیزر لیتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ٹینک والا گیزر ہوتا ہے جس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے اور یہ بڑا زیادہ جگہ گیرتا ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں سپر ایشیا کا گیزر زیادہ اچھا ہے کیونکہ سپر ایشیا اس معاملے میں کافی زیادہ پرانا ہے اور بہت دیر سے اس کی منفیکشنگ کر رہا ہے تو سپر ایشیا کے وہ گیزر اچھے ہیں انسولیشن بھی وہ اچھی یوز کرتا ہے تو وہ آپ سپر ایشیا کے لے سکتے ہیں وہ یہاں ہی پہ منفیکشنگ ہوتے ہیں تو اس میں یہ سپر ایشیا کا گیزر بیسٹ ہے تو دوستو جیسے میں نے پرائیس کے پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ کسی برینڈ میں کینن میں بوس میں نیس گیس میں یہ الیکٹرک انسٹرٹ گیزر لیتے ہیں جو چائنیز میڈ ہے تو وہ پندرہ لیٹر کا گیزر آپ کو بیس سے پچیس ہزار روپے میں پڑے گا اور اگر آپ وہی گیزر کسی نون برینڈ میں چلے جاتے ہیں شاپ والے سے لے لیتے ہیں کوالٹی چیک کر کے تو وہی گیزر جو ہے آپ کو بارہ سے پندرہ ہزار روپے میں پڑے گا تو اتنا زیادہ آپ کو یہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا اچھی کوالٹی کا جو گیزر ہے وہ بارہ سے پندرہ ہزار روپے میں آپ کو پڑے گا پندرہ لیٹر کا گیزر تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا لینا ہے اور اگر آپ ٹینک والا گیزر لینا چاہتے ہیں تو سوپر ایشیا کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی لیٹس پرائس چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکیلے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ